اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں فلو ٹریک چینج کریں گے یہ ڈرینیج فلو ٹریک ہے لیکن یہ پورا رسٹڈ ہو چکا ہے کلر بھی اس کا فیڈ ہے تو اس کو ریپلیس کریں گے اس کے لئے ہمیں ٹول کی ضرورت پڑے گی ایک گرینڈر چاہیے اس کے لئے جس میں ٹائل کٹنگ ڈسک لگا ہوا ہو ہیمر چاہیے اور ساتھ میں سیزل چاہیے اور اس کے لئے وائٹ سیمٹ جو ہے وہ چاہیے دوبارہ لگانے کے لئے نئے کی اور ایک نیا فلو ٹریک کور چاہیے پھلے اس کے سیٹ جو ہے وہ کٹیں گے گرینڈر کے ساتھ پرانا نکال کے پھر وائٹ سیمٹ لگا کے نیا کور جو ہے اس کو بٹھائیں گے تو چلیے دوستو اس کو ریپلیس کرتے ہیں سب چلیے دوستو سو پھائی دوستو چاروں سیٹ میں اس کے گرنڈر چلا کے اس طرح یہ دیکھ لیں اس کے بعد سیزل کی مدد سے آرام آرام سے اس کو اوپر نکال لینا ہے موسیقی موسیقی اس طرح سے اس کو آرام سے نکال لینا ہے یہ دیکھیں بلکل صفائی کے ساتھ نکل چکا ہے اور ٹائل بھی بلکل ڈیمیج نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پرانا جو سیمنٹ ہے اس کو نکال لیں گے ڈرین کے اندر نہ گرے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اس کے اندر یہ کچرا نہ گرے اس کے لیے کوئی ویسٹ کلاد جو ہے کپڑا وغیرہ اس میں اندر رکھ دینا ہے اور بعد میں اس کی صفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس میں رکھ دینا یہ تاکہ اس میں بلکج کا ایشو نہ بنے یہ پورا نکال لیتے ہیں جو بھی سیمنٹ ہے پرانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ویڈ سمٹ اس میں ڈال دیتے ہیں یہ اس طرح سے ویڈ سمٹ ڈال دینا ہے دیکھ لیں اور اب اس کے اوپر یہ کور انسٹال کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ سکرو کھول لیتے ہیں اور اس کی یہ جو جالی ہے اس کو نکال لیتے ہیں جیلی کو اٹھانے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا سیڈ میں کر دیں گے یہ کپڑا جو ہے اس کو کھیچ لیں گے اوپر رام سے بہت دیان رکھنا ہے کہ اندر کچرہ نا کے رس میں اب فلو ٹرپ کا اور اس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اس کو اچھی طرح پراپر لیول میں کر کے اندر بھی کوئی سمٹ ہے تو اس پہ بھی انگلی پھیر لیں اسے سفائی کر لیں یہ پراپر طریقے سے اس کی اور جب تک یہ سمٹ ڈرائی نہ ہو جائے پانی کا استعمال اس میں نہیں کرنا ہے اب اس کی جائلی جو ہے یہ اوپر لگا دیتے ہیں اور دونوں سکرو اس کے اوپر ٹائٹ کر لیں گے یہ سکرو لگ چکے ہیں اب اس کا یہ بلاسٹک نکال کے اس کو بھی اوپر رکھ دیں گے تو دوستو اسی طریقے سے آپ فلور ٹیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آر نوٹفیکیشن کو انیبل کریں موسیقی